اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان مالدار کافروں سے کہہ دیجئے دین حق تمہارے پاس آ چکا ہے جو اسے قبول کرے گا اس کا نفع ہے جو قبول نہیں کرے گا اس کا نقصان ہے نقصان یہ کہ ناماننے والے کافروں کے لئے دوزک کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں بھی آگ کی ہوں گی جب ان کو آگ کی گرمی سے سخت پیاس لگے گی تو یہ پانی طلب کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا دو تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا اور اس قدر گرم ہوگا کہ اس کے موں کے قریب آتے ہی چہرہ کو جھلس دے گا جس سے چہرہ کی کھال گر پڑے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ پانی دیکھنے میں سخت ناگوار ہوگا اور جب موں کے قریب آئے گا تو چہرے کی کھال جل بھن کر گر پڑے گی اور جب اس کو پیے گا تو اتریوں کو کٹ کر پاکھانا کے راستے سے نکال دے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمایا آخرت کے عذاب سے حفاظت فرمایا